اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ محمدی وعالی واسحابی اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وبرکتی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدینہ عند اللہ الاسلام آمنت باللہ صدق اللہ الملان العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین المبین 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 الكریم ونہلو علی ذالکل من الشاہدین والشاکرین والزاکرین والطیبین والطاہرین والحمدللہ بالعالمین وآہسن من کلمت رکت عینی وآجمل من کلمت لدن نسا خلقت مبرعا من کل عیبن کعنکا قد خلقتا کما تشاف یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجہك المنیری لقد نوبر القمر لا یوکن سنعو کما کان حقا عبادِ از خدا بزورتو یہ قصہ مختصر بلغل غلا بی کمالی کشکت بجا بی جمالی حسنت جمیع خصالی صنبو علیہ وآلہی ماہما محتاج تو حاجت روا المدد یا غصی آزم سیدہ مشکلات بے عدد داریما المدد یا غصی آزم بیر ما کنزل کرامت جبل الاستقامت آیات من آیات اللہ موجزت من موجزت رسول اللہ مجدد اسلام والمسلمین حضور علیہ حضرت امام احمد رضا خان ہم شنیوں کی جان ارشاد فرماتے ہیں جو تیرے در سے یار فرتے ہیں جو تیرے در سے یار فرتے ہیں در بدر یوں ہی خار فرتے ہیں اور اس گلی کا قداہ میں رضا مانگتے جسمیں تاجدار فرتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جھائے کیوں دوستانِ مطرم بڑے مبارک باد کے لائے کے آپ کے شادی کے موقع پر آپ لوگوں نے یہ بہترین جلسے کا انعقات کیا اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ اس محفر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے نیڈی جودا والے مجھے اچھی طرح سے جانتے ہیں میں صرف حاضری لگانے کے لئے حاضر آیا پھر انشاءاللہ تعالی جو ہمارے آنے والے مہمان ہیں معزز ان کا آپ کو خطاب بھی سننا ہے اور شریف صاحب کی آپ کو ابھی ایک گھنٹہ ناز شریف سمات کرنی ہے کسی کو کہیں نہیں جانا ہے جتنی جن کی فرمائشیں ہیں آپ لکھ کر کے میرے حوالے کر دیجئے تب ہی فرمائش کوری ہوگی ورنہ فرمائش آپ کی پھر من میں رہ جائے گی اس لئے تھوڑی دیر کے لئے میں آپ ماحول بنانے کے لئے حاضر آیا ہوں کہ ماحول بنانا ضروری ہے نا ہم ماحول بنا دیں گے شامیانہ لگا دیں گے اسٹیج لگا دیں گے اور ہمارے آنے والے مہمان اسے پائے تکمیل تک پہنچا دیں گے جھوم کر آئیے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑے اللہ ہم سلی اللہ سیدنا مولانا محمدین بارک وسلم صلو علیہ السلام وسلام علی کے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس جلسے میں جتنے لوگ آئے ہیں میں ان تمام لوگوں سے کہنا چاہوں گا میرے بھائیوں اور میرے ساتھیوں آج دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی کیا آپ جائزہ نہیں دیتے ہیں ساری دنیا آج ایک ہو چکی ہے کہ کسی طریقے سے جو اسلام کے فولوور ہیں مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانے ہیں ان کا وجود مٹایا جائے ان کو زلیل کیا جائے ان کو رسوہ کیا جائے کہ آپ تنہائیوں میں سوچتے رہی ہیں رات کے اندھیریوں میں آپ کے دل و دماغ میں یہ بات نہیں آتی ہے کہ آج دنیا ہمارے بارے میں کیا سوچ رہی ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے اے مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں ایسے موقع پر بھی ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جب لوگوں کے یہاں شادیاں ہوتی ہیں جب لوگوں کے یہاں شادی بیاد کی میتل سجتی ہے مسلمان جانتا ہے کہ آج فلسطین کے مسلمانوں کا عالم کیا ہے ہر بچے کو پتا ہے آج شام کے حالات کیا ہیں ہر مسلمان کو پتا ہے آج جیچنیا کے حالات کیا ہیں آج سوچل میڈیا کے ذریعے سے آپ تک یہ باتیں پہنچتی رہتی ہے کہ ملت وحدہ مل کر کس انداز سے مسلمانوں کو مٹانا چاہتی ہے مصطفیٰ کے دشمنوں پہ یلغار پہ یلغار کر رہی ہے مجھے بتاؤ اے مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانوں میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ایک مومن دوسرے مومن کے لیے مضبوط دیوار کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے اسے کو مضبوطی دیتا ہے دوسرے اسے کو سہارہ دیتا ہے کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ تمام مسلمان آپس میں ایک جسم کی طرح ہے اگر ہاتھ میں درد ہو تو سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے سر میں درد ہو تو سارے جسم کو اس تکلیف کا احساس ہو جاتا ہے مجھے بتاؤ اے مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں جب ایسے ٹائم پہ ایسے موقع پہ ابھی سردیوں کی لمبی لمبی راتیں آپ دیکھتے ہوں گے کتنے ایسے مسلمان ہوں گے جن کے لیے اوڑنے کے لیے کمبل کا انتظام نہیں ہے جن کے سردی سے بچنے کے لیے گھر کا انتظام نہیں ہے میں جانے کتنے ایسے مسلمان ماں اور عورتیں ہوں گے جن کے لیے شادیوں کے چہیز کا انتظام نہیں ہو پا رہا ہے میں جانے کتنے گھر ایسے ہوں گے جنہیں چھت نصیب نہیں ہے نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں دو وقت کا کھانا نصیب نہیں ہے دو وقت کی روٹی نصیب نہیں ہے اے مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں یہ سب جاننے کے باوجود کہ آج ہمارے قوم کے حالات کیا ہیں امت مسلمہ کے حالات کیا ہیں مصطفیٰ کے دیوانوں کے حالات کیا ہیں مصطفیٰ کے کلمہ پڑھنے والوں کے حالات کیا ہیں یہ سب جاننے کے باوجود اے مصطفیٰ پیارے کے دیوانے جب تیرے بیٹے کی شادی ہوتی ہے تو تیرے گھر میں ڈیجے آ جاتا ہے جب تیرے گھر میں ڈیجے آ جاتا ہے جودپور سے توایفیں آتی ہے تو جیپور سے توایفوں کو بلائی جاتا ہے ہریانہ سے توایفوں کو بلائی جاتا ہے توایفوں پر نوٹوں کی برسات ہوتی ہے توایفوں پر روپیوں کی برسات ہوتی ہے توایفوں پر پیسوں کی برسات ہوتی ہے اور اے اے میرے مصطفیٰ پیارے کے دیوانو تمہاری حیاء کہاں چلی گئی تمہاری کہاں شرم کہاں چلی گئی ارے وہ تو ایک ناچنے والی ہے ایک تمائی پہ اس کا کام ہے ناچنا اس کا کام ہے ٹھوم کے لگانا اس کا کام ہے اپنے حیاء کا جنازہ نکالنا اس کا کام ہے بے پردہ ہو کر کے رکس و سرور کی محفل قائم کر کے اس کا کام ہے تجھ سے پیسے نوٹنا تیرے چوش کو اُبھارنا اے مصطفیٰ پیارے کی دیوانوں تیری حیاء کہاں چلی گئی تیرا شرم کہاں چلا گیا تیری عزت کہاں چلی گئی تیرا وقار کہاں چلا گیا وہ ناچنے والی آتی ہے وہ ناچنے والی تو پیسوں کے بل پہ ناچتی ہے ہو سکتا ہے اس ناچنے والی کی کوئی مجبوری ہوگی ہو سکتا ہے اس ناچنے والی کو کسی مجبوری نے اس اسٹیج پر پہنچایا ہو اس مقام تک پہنچایا ہو اے مسلمان تیری غیرت کا جنازہ اس وقت کہاں نکل جاتا ہے کہ اس توائف کے ساتھ تیری بیٹیاں بھی ناچتی ہے اس ناچنے والے کے ساتھ تیری بہو بھی ناچتی ہے اس ناچنے والے کے ساتھ تیری ماں بھی ناچتی ہے اس ناچنے والے کے ساتھ تیرے گھر کی عورتیں بھی ناچتی ہیں اس ناچنے والے کے ساتھ تیرے گلگلی محلوں اور کاؤں کی عورتیں بھی ناچتی ہیں اور اس توائف کے ساتھ جب تیری بیٹی ناچتی ہے لوگ تو خوش ہوتے ہیں تو بھی خوش ہوتا ہے کہ دیکھ میری بیپی کتنا اچھا ناچ ناچ رہی ہے دیکھ میری بہو کتنا اچھا ناچ رہی ہے دیکھ میری ماں کتنا اچھا ٹھومکا لگا رہی ہے اے مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں جس قوم کے حالات یہ ہیں جس امتِ مصطفیٰ مسلمہ کے حالات یہ ہیں کیا یہ چیز صوبہ دیتی ہے کہ شادیوں کے اسٹیج پر دیجے کے نام پر گانے کے نام پر رکس و شرور کے محفل کے نام پر تبائیوں کے نام پر تو اپنی شادیوں میں ناچتے رہو تھنکے لگاتے رہو اپنی عورتوں کو بے پردہ کرتے رہو اپنی عورتوں کے حیاء کا جنازہ نکال دو تیری غیرت کو کیا ہو گیا تیری حیاء کو کیا ہو گیا اور ایسا کرنے کے بعد پھر تم سوچتے ہو کہ اللہ کی مدد آ جائے گی رب تعالیٰ کی نصرت آ جائے گی پھر ایسا کرنے کے بعد تم یہ سوچتے ہو کہ عزت ہماری مقدر ہو جائے گی یہ عزت ہماری مقدر ہو جائے گی پھر تم یہ سوچتے ہو کہ عزتوں کے طرح نے ہمارے مقدر میں نکھ دیے جائیں گے سنو سنو میرے مصطفیٰ پیارے علی صلات و تصریم نے ارشاد کرمایا تھا الحیاء شعبت من الائیمان حیاء شعبت کا آئی حیاء ایمان کا آہا عصہ ہے اور مصطفیٰ جانے رحمت دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ حیاء جب کسی آدمی کے دل و دماغ سے حیاء نکل جاتا ہے شرم چلی جاتی ہے تو گویا کہ آدھا دین نکل جاتا ہے اے مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں سوچ تیرے امت کے بیٹیوں کا تیرے مصطفیٰ کے امت کے بیٹیوں کا حال تو یہ تھا مصطفیٰ جانے رحمت کے امت کے بیٹیوں کا حال تو یہ تھا کہ کمر دیکھنا تو دور کی بات کھنکے لگاتے ہوئے اشتیجوں پہ دیکھنا تو دور کی بات سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ تعالیٰ کے سر کا بال بھی کسی غیر مرد نے نہیں دیکھا مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں مجھے بتائیے آج ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے آج اس محفل پاک میں اس چشن پاک میں آج محفل سجائی گئی ہے شادی کے موقع پر جو ہے علماء کو بھلایا گیا ہے نات خانوں کو بھلایا گیا ہے سادات کرام کو بھلایا گیا ہے تو لوگ آکے کہتے ہیں اور صدیق بھائے بیٹھے کہیں کریے بھائے دماغ کھونی کی شادی کی محفل ہے کہ کوئی موت میں یہ تھوڑی ہو گئی تمہارا دماغ خراب ہو گیا نصر ماشتر تم نے یہ مشورہ دے دیا کہ ملویلوں کو بھلا کے نات کی محفل کراؤ تقریر کی محفل کراؤ جو اطفور سے کسی رکاشہ کو بھلاتے لوگ آج مزے لے رہے ہیں پھڑکیاں لے رہے ہیں میں مبارک بات دینا چاہوں گا ہمارے صدیق بھائی کو کہ آپ اچھے لوگوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے دیندار لوگوں کے ساتھ آپ کی دوستی ہے اللہ سے درنے والے لوگوں کے ساتھ آپ کی دوستی ہے اگر خدا کا خوف نہ رکھنے والے لوگوں کے ساتھ آپ کی دوستی ہوتی تو آج یہاں پہ علماء کا اسٹیج نہیں لگتا نات کی فیش نہیں سجدی آج یہاں پہ وہی ہوتا جو برسوں سے ہو رہا ہے مبارک بات دوں گا آپ کو جنہوں نے یہ اچھا مشورہ دیا جن کی دوستی میں آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا سچا دوست وہ ہے جو تجھے اللہ کا خوف دلائے تمہارا سچا دوست وہ ہے جو تجھے آخرت کی یاد دلائے خوف خدا دلائے اور مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں جو لوگ خوف خدا سے لوگوں کو دور کرتے ہیں آخرت کی یاد سے دور کرتے ہیں وہ سچا دوست نہیں بلکہ دشمن ہے اس سے بڑا دشمن کوئی نہیں کہ دنیا کی دولت بھی لٹوا دیتے ہیں اور آخرت بھی برباد کر دیتے ہیں لیکن میرے مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں اس مجلس میں آنے والے میرے بھائیو یہاں سے اہد کر کے جانا کہ اب جو ہو گیا سو ہو گیا ہم نے بڑوں کے راستے پہ جو اپنا لیا سو اپنا لیا آج کے بعد اب کسی بھی بیٹی کی شادی ہوگی یا کسی بھی بیٹے کی شادی ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ رنڈیوں کو نہیں بلائیں گے توائفوں کو نہیں بلائیں گے انشاءاللہ حضور کی ملاد کی محفل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ یہاں سے پیغام جانا چاہیے یہ دولت اللہ نے اس لیے نہیں دی ہے کہ اس کو رکاشاؤں اور جو ہے توائفوں پہ برباد کیا جائے ان پہ لوٹایا جائے دولت اگر دی ہے تو اس کا صحیح استعمال کرو اور مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں اس مکا کو آسان بناو اس شادی کو آسان بناو اس میں بہت زیادہ خرچے آپ مک کرو اے مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عورت سے نکاح کیا جاتا ہے چار چیزوں کی وجہ سے چار چیزوں کی وجہ سے چار سبب سے کہا چار سبب کیا ہے نمبر ایک عورت سے نکاح کیا جاتا ہے اس کے مال کی وجہ سے اس کے دولت کی وجہ سے نمبر دو عورت سے نکاح کیا جاتا ہے اس کے حسن کی وجہ سے اس کے خوبصورتی کی وجہ سے نمبر تین عورت سے نکاح کیا جاتا ہے اس کے نصب کی وجہ سے اچھے خندان کی وجہ سے نمبر چار عورت سے نکاح کیا جاتا ہے ان کے دینداری کی وجہ سے ان کے کردار کی وجہ سے میرے مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ماننے والوں کو یہ پیغام دیتے ہیں جب تم نکاح کرنا جب تم شادی کرنا تو تم جو ہے کسی عورت کے مال کو مت دیکھنا اس کی مالداری کو مت دیکھنا کہ مال تو آج ہے بتا نہیں کب چلا جائے جب کسی عورت سے شادی کرنا تو اس کے حسن کو نہ دیکھنا خوبصورتی کو نہ دیکھنا ارے وہ گوڑی چمڑی والی پتا نہیں اگر مصطفیٰ کے سنتوں کی پابند نہیں ہے اللہ کے رسول کے سنتوں کی پابند نہیں ہے خوفِ خدا اگر اس کے دل میں نہیں ہے پتا نہیں وہ گوڑی چمڑی والی کا جو دل ہے وہ میلہ ہے کی کالہ ہے مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں پیارے آقا یہ پیغام دیتے ہیں کہ وہ خوبصورتی مت دیکھنا وہ حسن مت دیکھنا اچھا حسن ہونا اچھی بات ہے کوئی بری بات نہیں ہے لیکن اگر حسن کے ساتھ میں دینداری بھی ہو مصطفیٰ جانے رحمت کی سنت بھی ہو خوفِ خدا بھی ہو اگر فرماتی ہیں کہ خوبصورتی کو نہ دیکھنا کہا کیا دیکھنا یہ دیکھنا کہ دینداری ہے کی نہیں پریزگاری ہے کی نہیں خوفِ خدا ہے کی نہیں عشقِ مصطفیٰ ہے کی نہیں مصطفیٰ جانے رحمت کی محبت ہے کی نہیں سنتِ مصطفیٰ کا پابند ہے کی نہیں قرآن کی تجوہیں تلاوت کرنے والی ہے کی نہیں اے مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں تم تو اس رسولِ حاشمی کے ماننے والے ہو اللہ ہو اکبر آج ہم نے شادی کو کتنا مشکل بنا دیا ہے کتنا مشکل بنا دیا ہے رسم و ریواز کے چکر میں آج ایک غریب باپ اگر ان کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو بیٹی پیدا ہونے کی خوشی وہ اس کے دل و دماغ میں بعد میں آتا ہے اس کے دل میں پہلے بات یہی آتی ہے اس بیٹی کو میں جہیز کیسے دوں گا ان کے شادی کے اخراجات کا انتظام کیسے کروں گا اے مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں آج ہم نے کتنا مشکل بنا دیا ہے ایس سماج کے بندھن میں بند ہوئے اللہ هو اکبر کبیرہ مصطفیٰ پیارے کی سنت کا اگر مطالعہ کیا جائے پیارے آقا کی سیرت کا اگر مطالعہ کیا جائے تو مصطفیٰ پیارے کی سیرت میں نہ تو بارات کا تصور ملتا ہے نہ ہمیں یہ جو حجوب لگتا ہے لوگوں کا میلہ لگتا ہے ان میلے کا تصور ملتا ہے مصطفیٰ پیارے کی اگر ہم سیرت پڑتے ہیں تو پتا یہ چلتا ہے کہ مصطفیٰ جانے رحمت علی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پتا یہ چلتا ہے کہ اللہ اکبر نہ بھیڑ بھاڑ ہے نہ لوگوں کی تعداد زیادہ ہے نہ میمانوں کو اکھٹا کیا گیا ہے بلکہ عشر مبشرہ کے مصطفیٰ پیارے کے صحابی حضرت عبد الرحمان ابن عوب ہے رضی اللہ تعالی عنہ اتنے مالدار ہیں اتنے مالدار ہیں کہ مکہ شریف سے یمن شریف ایک الگ ہی ملک ہے حضرت عبد الرحمان ابن عوب اتنے مالدار ہیں اتنے امیر ہیں اتنے دولت مند ہیں کہ ان کا پہلا اونٹ جو بزنس کا تجارت کا پہلا اونٹ مرینہ شریف آ جاتا ہے اور آخری اونٹ یمن شریف ہی کے اندر رہتا ہے اتنے مالدار ہیں اتنے دولت مند ہیں لیکن شادی کس انداز سے کرتے ہیں نکاح کس انداز سے کرتے ہیں کہ اللہ اکبر قبیرہ جب فجر کی نماز ہوئے تو تمام صحابہ نماز کے بعد حضور سے ملنے لگے تو مصطفیٰ پیارے نے دیکھا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قمیس ہے ان کے کرتے کی جو آستین ہے اس میں زافران کا رنگ رنگا ہوا ہے زافران لگا ہوا ہے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عبد الرحمن ابن عوف بتا یہ تیرے کپڑے میں زافران کا رنگ کیسے آ گیا ہے تو وہ صحابی رسول ہیں حضور کے مالدار صحابی ہیں اتنے بڑے مالدار صحابی کہ جس کی مثال میں نے آپ کے سامنے ابھی دی یعنی بہت زیادہ مالدار حد سے زیادہ مالدار صحابی میرے آقا کریم فرماتی ہے کہ تیرے بدن میں تیرے یہ کپڑے میں یہ رنگ کیسے لگا ہوا ہے تو وہ صحابی کہتے ہیں اے مصطفیٰ پیارے اجرات کو میں نے شادی کر لی ہے یعنی مطلق کیا ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف جیسے بڑے صحابی کا نکاح اتنے بڑے صحابی کی شادی وہ بھی مالدار صحابی حضور کو پتہ ہی نہیں پیارے آقا کو پتہ ہی نہیں پیارے نبی کو پتہ ہی نہیں حضور کے زمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا کہ چند لوگ گئے نکاح ہو گیا بس اور ہمارے دور میں ہم نے کتنے لفڑے رکھ رکھے ہیں تمام لوگوں کو اکھٹا کرنا ہے رشتہ داروں کو بلانا ہے دس ہزار لوگوں کو الگ سے بلانا ہے اور اس میں تماشا یہ کہ اگر میں نے دس ہزار بلایا تو اب جو میرا انٹی ہے وہ کہے گا تم نے دس بلایا چل میں پندرہ ہزار بلاؤں گا اور اس میں تماشا یہ کہ اگر کسی نے اپنے شادی میں بیٹے کی ہو یا بیٹی کی پچیس لاکھ خرچ کیا اب دوسرا تم نے پچیس کیا ٹھیک ہے میں چالیس کر کے دکھاؤں گا یہ آج ہمارے حالات ہیں امیر تو کر لیتا ہے لیکن غریب کے دل پھر کیا گزرتی ہے غریب کے دل پھر کیا گزرتی ہے کبھی آپ نے سوچا مصطفیٰ پیارے کی دیوانوں سادھکی کو اپنا یہ یہ پچیس پچیس لاکھ چالیس چالیس لاکھ ابھی ایک ایم پی کا سٹیایا ہوا پاگل سیٹ انہوں نے اپنے بچے کی شادی کی اس میں ایک سو کڑو روپے خرچ کی چھے چھے کلو کاجو بڑے بڑے کاٹ لاکھوں لوگوں کو بھلایا پورے شہر کو دعوت کیا لیکن دیکھئے اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے زلیل کرتا ہے انہوں نے سوچا میرا بڑا نام ہوگا میں نے ایک سو کڑو روپے خرچ کی ہیں لوگ میری وہوا کہیں گے لوگ میری تعریف کریں گے جب تمام آل بھر گیا لوگوں سے تو بیچ میں اس کے کھانے کے آئٹم ختم ہو گئے بیچ میں جو کھانے کے آئٹم تھے ختم ہو گئے سب یہ کہہ کے چلے گئے کہ اب نے آپ کو بہت بڑا سیٹ کہلا رہا تھا لوگوں کو کھانا تک نہیں کھلا پایا تو اے مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں آپ اگر یہ فضول کھرچیاں کر کے دکھاوا کر کے چاہتے ہو کہ میری عزت میں اضافہ ہوگا قسم خدا کی آپ کی عزت میں اضافہ نہیں ہوگا اگر عزت میں اضافہ چاہتے ہو کہ میری عزت ہو میرا نام ہو تو چاہے شادی ہو چاہے کوئی سا رکن ہو اپنے دل و دماغ میں یہ ٹھانگ لو کہ مجھے شادی کرنی ہے تو مصطفیٰ کے شریعت کے مطابق مصطفیٰ کے سنت کے مطابق تو مصطفیٰ جانے رحمت کی سنت کو اپناتا جائے گا اللہ تیری عزت کو بڑاتا جائے گا سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت علماء اہل سنت رحمت دو عالم کانفرنس نارے تکبیر تو اے مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے لاکھوں اربوں خرب روپے آپ جو ہے شادیوں کے نام پہ برباد کر دیں آج تعلیم کے میدان میں مسلمان کتنے پیچھے ہیں ایجوکیشن کے میدان میں مسلمان کتنے پیچھے ہیں آج ہمیں اس چیز پہ کام کرنی کی ضرورت ہے کتنے مسلمان بے گھر ہیں انہیں گھر دینے کی ضرورت ہے کتنے مسلمان بچے ہیں جو آگے پڑھنا چاہتے ہیں لیکن ان کے لئے پیسوں کا انتظام نہیں ہے آج وہ چیزیں ہمیں کرنی کی ضرورت ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے قوم کا آدمی جب تک غریب رہتا ہے تب تک وہ مصطفیٰ کے قریب رہتا ہے مسجد کے قریب رہتا ہے علماء کے قریب رہتا ہے جس دن مالدار ہو جاتا ہے فتہ نہیں اس کے دماغ میں کون سا بھوت سوار ہو جاتا ہے پھر وہ شریعت پہ چلنا ہی نہیں چاہتا دین مصطفیٰ پہ عمل کرنا ہی نہیں چاہتا اے مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں جن امیروں نے جن مالداروں نے مصطفیٰ جانے رحمت کی شریعت کو نہیں اپنایا اور رزق کی ناقدری کی اللہ کے رزق کی ناقدری کی اللہ کے رزق کا انہوں نے غلط استعمال کیا فضول خرچی میں بہایا اللہ پاک نے امیروں کو اسی دنیا کے اندر سزا دی وہ مرے تو کنگال ہو کے مرے وہ بیمار پڑے تو ان کے علاج کے لیے چندہ کیا گیا وہ ڈاپٹر کے پاس گئے تو چندوں کے پیسے سے ان کو انجیکشن لگایا گیا وہ مر گئے تو چندے کے پیسے سے ان کو کفن دیا گیا اللہ نے یہ حشر ان مالداروں ان امیروں کا کیا ہے جو اپنے پیسوں کے بل پر اپنے دولت کے نام پر بہت زیادہ پھول رہے تھے سوج رہے تھے اور اپنے آپ کو نجانے کون سا فرعون اور کون سا خدا سمجھ رہے تھے اے مصطفیٰ پیارے کے دیوانو اگر دولت دی ہے تو ہمیں اکڑنا نہیں ہے جو اکڑتا ہے وہ اکڑ جاتا ہے یعنی اکڑ اللہ کو پسند نہیں ہے جو آدمی اکڑ کرتا ہے اللہ اسے اکھار کے رکھ دیتا ہے اور جو آدمی رب کی بارگاہ میں جھکتا ہے اللہ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے آپ اپنے معاشرے میں اپنے سماج میں اپنے بچیوں کی شادیاں کرنا تو بلکل سادگی والی شادی کرنا مصطفیٰ پیارے کے دیوانو شادیوں شادی آج اللہ اکبر کبیرہ لوگ شادی کہاں کرتے ہیں لوگ آج عورت سے شادی کرتے ہیں آج لوگ شادی کرتے ہیں دولت سے آج لوگ شادی کرتے ہیں پیسے سے آج لوگ شادی کرتے ہیں روپیے سے آج لوگ شادی کرتے ہیں خاندان سے آج لوگ شادی کرتے ہیں اسٹیٹس سے لیکن مصطفیٰ پیارے کے دیوانو آج چہیز کے نام پر اللہ اکبر کبیرہ ایک ایسی بلا چلی ہے پورے ہندوستان کے اندر آپ عرب میں جاتے ہیں لوگ ہمارے یہاں سے لوگ سعودیہ عرب میں جاتے ہیں ان کا ایمان خراب ہو جاتا ہے سعودی کی ہوا ان کو لگ جاتی ہے عرب کا کلچر آپ گھر میں نہیں لاتاتے ہیں آپ سعودیہ عرب کے اندر رہے برسوں سے رہے نہ جانے کتنے دن تک آپ عرب میں رہے آپ نے عرب میں کبھی شادیوں میں دیکھا کہ وہاں جہز دیا جاتا ہے آپ نے عرب میں کبھی شادیوں میں دیکھا کہ اس طرح سے بہت بڑے حالوں کے اندر شادیاں کی جاتی ہے اور لوگوں کو اکھٹا کی جاتی ہے آپ نے عرب میں کبھی ایسا کلچر دیکھا ایسی تحذیب کبھی دیکھئے پورے برے عرب میں کہیں ایسا کلچر ہے ایسی تحذیب نہیں ہے یہ تحذیب صرف برے سگیر کے اندر ایشیا کے اندر اور ہندوستان کے اندر ہے صرف اس لیے کہ ہمارے جو یہاں پڑوسی لوگ ہیں ان کے یہاں جہیز کا رواز ہے ہمارے یہاں آگیا ان کے یہاں بھاگ کا رواز ہے وہ رواز ہمارے یہاں آگیا ان کے یہاں کپڑے لگتے دان دینے کا رواز ہے وہ رواز ہمارے یہاں آگیا وانا اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے اگر جہیز دینا بہت بڑا کام ہوتا تو مجھے بتائیے مصطفیٰ جانِ رحمت ہمارے اور آپ کے نبی تو ایسے نبی ہیں کہ آقا فرماتے ہیں اللہ حجوتی وانما آنا قاسم میرا رب عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ نے زمین و آسمان کے تمام خزانوں کی کنجیاں میرے ہاتھ پہ لاکے رکھ دی ہے اور مصطفیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں اگر میں چاہوں یہ اہد پہاڑ سونا بن کے میرے پیچھے پیچھے چلے مجھے بتائیے وہ مختار نبی وہ مالک و مختار نبی اس پیارے مصطفیٰ کی بیٹی کی شادی جب سیدہ فاطمہ کی شادی ہوئی تھی اگر پیسے خرچے کرنے کا نام شادی ہوتا اگر چہیز دینے کا نام شادی ہوتا اگر لوگوں کو بھولانے کا نام شادی ہوتا اگر بیڑ اکٹا کرنے کا نام شادی ہوتا تو مجھے بتائیے اس مصطفیٰ پیارے کی بیٹی کی شادی میں لوگوں کا ازدہام نہیں لگ جاتا چہیز کے دین آپ اکٹا نہیں کر دیتے سونے کے پہاڑ آپ آتا نہیں کر دیتے لیکن اے مصطفیٰ پیارے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ کی سادی شادی کر کے سادہ نکاح کر کے دنیا والوں کو رہتی دنیا تک یہ پیغام دیا ہے اوہ میرے ماننے والوں میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی سادگی والی کی ہے اگر تم میرے سچے غلام ہو میرے پکے دیوانے ہو تم بھی اپنی بیٹیوں کی شادی سادگی والی کی اور مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں سیدہ فاطمہ کے تعلق سے غلط فہمی لوگوں میں چلی ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو چہیز دیا اگر کتابوں کا مطالع کریں گے تو آپ کو معلوم چلے گا کہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش کیا کرتے تھے مولا علی آپ کی کفالت میں تھے حضرت سیدنا عبقر صدیق و عمر نے نکاح کا پیغام دیا حضور خموش رہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبقر صدیق عمر فاروق نے مشورہ دیا کہ تم جاؤ نبی سے نبی کی بیٹی کا ہاتھ مانگ کے دیکھو مصطفیٰ کیا کہتے ہیں مولا علی آئے قَایَا رسول اللہ میں فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منظوری دی اور پھر ارشاد فرمایا کہ علی بتاؤں تیرے پاس کچھ ہے تیرے پاس کچھ ہے مولا علی تھے نا وہ حضور کے ساتھ رہنے والے قیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی میں کبھی مال اکٹا نہیں فرمایا جو بھی آتا تھا لوگوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے کہا حضور کچھ تو ہے نہیں ایک بکتر ہے ایک زرہ ہے میرے آقا نے فرمایا جاؤ اس زرہ کو بیچ کے آؤ آپ گئے مارکٹ میں سیدنا عثمان غنی نے چار سو درہم میں وہ زرہ خرید لیا اب مہر کے طور پر مولا علی نے وہ رقم حضور کو دیئے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کے لئے اور اپنی بیٹی فاطمہ کے لئے خجور کے بستر خجور کی چٹائی اور ایک چکی اور ایک جو ہے چمڑے کے تکیہ کا آپ نے انتظام فرمایا اور ایک صحابی نے آپ کو گھر عطا کر دیا لوگ کہتے ہیں کہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جہیز نہیں دیا بلکہ مولا علی آپ کی کفالت میں تھے آپ کی ذمہ داری تھی ان کے گھر کے ساز و سامان کا انتظام کرنے کی اس لئے حضور نے ان کے لئے انتظام فرمایا اگر جہیز دینا حضور کی سنت ہوتی تو میرے اور آپ کے نبی صرف فاطمہ کو جہیز کیوں دیتے امی کلسم کو آپ نے جہیز کیوں نہیں دیا آپ نے سیدہ زینب کو جہیز کیوں نہیں دیا جہیز کے بارے میں حدیثوں میں کچھ نہیں ملتا ہے کسی عربی سے اگر بات ہو جائے کہ ہم اس کو جہیز کے بارے میں بتانا چاہیں تو لمبی چوڑی ایک مضمون اس کو بتانا پڑتا ہے تب پتا چلتا ہے کہ ہندوستان میں یہ رواج ہے تو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اسلام میں جہیز کا کوئی تصور نہیں آئے اسلام نے عورتوں پر کوئی بوجھ ڈالا ہی نہیں ہے کوئی بوجھ ڈالا نہیں ہے شادی کرنا ہے تو مہر کا تصور ہے اسلام میں کہ مہر دینا مرد کی ذمہ داری ہے ولیمہ کرنا یہ بھی مرد کی ذمہ داری ہے ہمارے معاشرے میں جو لوگ پانچ پانچ سو لوگ دولہ بارات لے کے پہنچ جاتا ہے ڈاکوں کی طرح بیٹی کے باپ پر بوجھ بننے کے بیٹی کا باپ ان کے کھانے کا انتظام کرے اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے آپ خود کیجئے آپ کو باراتیوں کو کھانا کھلانا ہے تو آپ بیٹی کے باپ کے پیسے کیوں لے رہو آپ خود سے کرچ کر کے کھلو اسلام میں کوئی بارات کا تصور نہیں ہے